بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایکزیکیوشن آف سی پلس 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 پروگرام کی اور پہلے تھیوریٹیکلی دیکھیں گے کہ سی پلس پلس پروگرام کو ایکزیکیوٹ کرتے ہوئے پروگرام کن پروسسز سے گزرتا ہے اور اس کے بعد پریکٹیکلی دیف سی پلس پلس کی مدد سے ایک سیمپل پروگرام کو ہم ایکزیکیوٹ کر کے دیکھیں گے تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں درقی کا جب آپ سی پلس پلس پروگرام کو ایکزیکیوٹ کرتے ہیں تو ایکزیکیوشن سے پہلے بہت سے مراحل سے وہ پروگرام گزرتا ہے وہ مراحل کیا ہیں ہم ون بائی ون ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرنے والے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ایڈیٹنگ ڈ سیونگ آف آ سی پلس پلس پروگرام ایڈیٹنگ اور سیونگ سے کیا مراد ہے definitely جب آپ کسی پروگرام کو execute کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو پروگرام لکھنا ہوتا ہے آپ C++ programming language کا استعمال کرتے ہوئے instruction کسی IDE جیسا کہ Dev C++ یا Turbo C++ کی مدد سے type کرتے ہیں actually آپ کی statements کو type کرنے کے لیے IDE کا ایک خاص part استعمال ہوتا ہے جسے text editor کہتے ہیں جب آپ text editor کی مدد سے مختلف statements لکھتے ہیں اور ان میں modifications کرتے ہیں تو یہ عمل editing کہلاتا ہے editing کرنے کے بعد جب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا program properly completely لکھا جا چکا ہے اب آپ نے اس program کو save کرنا ہوتا ہے اور program کو save کرنے پر آپ کے computer پر ایک نئی file produce ہوتی ہے اور اس file کی extension ہوتی ہے .cpp cpp stand کرتا ہے C++ کے لیے اور actually یہ وہ file ہے جس میں آپ کی لکھی گئی instructions as it is text format میں موجود ہیں یعنی یہ high level instructions پر مشتمل وہ file ہے جو کہ آپ کے code پر مشتمل ہے آپ کے لکھی ہوئی instructions پر مشتمل ہے اب چونکہ computer high level languages کو understand نہیں کرتے اس لیے ہمیں اس program کو compile کرنے کی ضرورت ہے اور compilation کی process کو complete کرتا ہے compiler لیکن اس سے پہلے کہ compiler آپ کے لکھی ہوئی high level instructions کو compile کر سکے pre processor اپنا ایک specific role play کرتا ہے pre processor کیا ہوتا ہے اور pre processor directives کیا ہوتے ہیں اس بارے میں ہم بہت details سے previous video میں بات کر چکے ہیں لیکن یہاں پہ ہم briefly بات کریں گے چونکہ آپ کے لکھی ہوئی high level instructions براہ راست compiler کے لیے understandable نہیں ہوتی آپ نے کچھ ایسے objects اپنے program میں شامل کی ہوتے ہیں آپ نے کچھ ایسے functions اپنے program میں لکھے ہوتے ہیں چونکہ compiler directly نہیں سمجھ سکتا اس لیے آپ نے اپنے program کا top پہ کچھ pre processor directives include کی ہوتے ہیں جو کہ pre processor کے لیے ہوتے ہیں اب pre processor آپ کے لکھے ہوئے اس program کو جسے کے source code کہا جاتا ہے جو کہ high level instructions ہیں تیار کرتا ہے تاکہ compiler انہیں understand کر سکے اوکے اب باری آتی ہے compiler کی تو compiler آپ کی ان لکھی ہوئی instructions کو compile کرتا ہے لیکن یہاں پر یہ بات جان لینا بہت ضروری ہے کہ compiler آپ کی لکھی ہوئی تمام instructions کو syntax کے point of view سے چیک کرتا ہے یعنی وہ اصول جو کہ کسی بھی programming language کو استعمال کر کے program لکھنے کے لیے آپ follow کرتے ہیں جن اصولوں کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ اپنے program کی instructions type کرتے ہیں اصولوں کا وہ مجموعہ syntax کہلاتا ہے تو compiler آپ کے لکھی ہوئی instructions کو چیک کرتا ہے کہ ان میں کوئی syntax error تو نہیں ہے اور اگر کوئی syntax error موجود ہو تو compiler اپنا process complete نہیں کرتا بلکہ آپ کے لیے error message produce کرتا ہے آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ نے کیا غلطی کی ہے کہاں پہ آپ نے mistake کی ہے آپ اس غلطی کو درست کرتے ہیں یعنی دوبارہ سے آپ اپنے لکھے ہوئے source code کو edit کرتے ہیں اور پھر دوبارہ سے اس سے compile کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جب تک آپ کے program میں کوئی بھی syntax error موجود رہے گا compiler اس وقت تک آپ کے program کو compile نہیں کرے گا جب آپ کا program غلطیوں سے بلکل پاک ہوگا اس وقت compiler آپ کے لکھی ہوئی high level instructions کو convert کر دے گا binary code میں اور ایک نئی file produce کرے گا جس file کی extension ہوگی .obj یہاں پر یہ بات بتانا چلوں کہ اگر آپ نے اپنے source code کو save کرنے کے لیے file کا نام test رکھا ہے تو آپ کے source file کا نام ہوگا test.cpp اور compiler آپ کی اسی source file کی name کی base پہ obj یعنی object file produce کرے گا جس کا پورا نام ہوگا test.obj اب یہ جو object file ہے یہ directly executable نہیں ہوتی یعنی آپ کا computer اسے directly execute نہیں کر سکتا computer executable files کو execute کر سکتا ہے جبکہ یہ file obj یعنی object file ہے it means کہ اس object file کو اب executable file میں convert کرنا پڑے گا اور اس موقع پر linker ہمارے کام آتا ہے linker actually آپ کے ڈی 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 یعنی integrated development environment کا ایک پارٹ ہے اس کا ایک حصہ ہے جو کہ اس object file کے ساتھ different library files میں سے code کو attach کرے گا یہاں پر یہ بات بھی جان لیجئے کہ اگر مطلوبہ library file available نہ ہوئی اس صورت میں error produce ہوگا اگر مطلوبہ library file موجود ہوئی تو linker اس object file کے ساتھ library files کو attach کرے گا اور ایک نئی file produce کر دے گا جو کہ executable file ہوگی اور اس file کا نام ہوگا test.exe exe abbreviation ہے executable file کا it means کہ ایک program تین files کے اوپر مشتمل ہوگا آپ کی source file جس کی extension.cpp ہوگی object file جو کہ compiler create کرے گا اور جس کی extension.obj ہوگی اور executable file جو کہ linker object file کے ساتھ library files کو attach کرنے کے بعد پر use کرے گا اور یہ executable file ہوگی اب یہ executable file execute کیسے ہوگی کوئی بھی program کوئی بھی software اس وقت تک execute نہیں ہو سکتا جب تک کہ اسے main memory یعنی ریم میں load نہ کیا جائے it means کہ ہمیں loader کی ضرورت پڑے گی loader آپ کے operating system کا ایک part ہے جو کہ اس executable file کو جو کہ آپ کی hard drive پر store ہوئی ہے اسے load کر دے گا main memory یعنی ریم میں اور پھر ریم میں سے یہ file execute ہونے کے لیے cpu کے پاس پہنچ جائے گی تو دیسٹورنٹس آئیے اب dev c++ کی مدد سے ہمیں چھوٹے سے program کو execute کر کے دیکھتے ہیں تو جیسا کہ آپ screen پر دیکھ سکتے ہیں کہ dev c++ IDE کے اندر میں نے ایک چھوٹا سا c++ program پہلے سے type اور save کر رکھا ہے اور یہ وہی program ہے جسے بہت detail کے ساتھ line by line ہم پہلے ہی discuss کر چکے ہیں جب آپ کسی program کو save کرنا چاہتے ہیں تو save کرنے کے لیے simply آپ file menu کو select کرتے ہیں اور یہاں سے آپ save کے option کو select کر سکتے ہیں اگر پہلے سے ہی آپ file کو save کر چکے ہیں اور کسی دوسرے نام سے save کرنا چاہتے ہیں تو save as کے option کو آپ select کر سکتے ہیں اور پھر جو نام بھی آپ اپنے file کو دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں لیکن یہاں پہ یہ بات بہت important ہے چونکہ dev c++ ایک ایسا IDE ہے جو کہ c اور c++ دونوں languages کے لیے استعمال ہوتا ہے اس لیے آپ اپنے program کے نام کے آخر میں extension.cpp ضرور type کریں گے تو میں اسے cancel کر دیتا ہوں چونکہ میں اسے welcome.cpp کے نام سے پہلے ہی save کر چکا ہوں save کرنے کے بعد اب مرحلہ ہے program کو compile کرنے کا compile کرنے کے لیے آپ نے execute کے menu کو select کرنا ہے اور یہاں پہ compile کا option موجود ہے یا پھر آپ shortcut کی f9 کا استعمال کر سکتے ہیں ہم اس compile option کو select کرتے ہیں اور دیکھئے compilation process complete ہو چکا ہے compilation کا result bottom پہ آپ کو نظر آرہا ہے errors 0 warning 0 اور یہاں پہ دیکھئے ہمارے پاس ایک output file name آرہا ہے c user-awareness-government documents welcome.exe اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ابھی previously ہم نے اس بات کو discuss کیا کہ program کو پہلے compile کیا جاتا ہے compilation کے بعد اس کی object file create ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کے ساتھ additional library files attach کر کے linker executable file produce کرتا ہے لیکن صرف compile کرنے پہ ہی ہمارے پاس exe file کیسے produce ہوگی تو dear students بہت سے IDE جس میں کہ ہمارا dev c++ بھی شامل ہے اسی طرح سے کام کرتا ہے جب آپ کسی c++ program کو compile کرتے ہیں تو compilation کا مطلب ہوتا ہے object file کی creation اور ساتھ ہی executable یعنی exe file کی creation اور یہاں پہ اگر آپ execute menu میں دیکھیں تو ہمارے پاس compile کے نیچے run کا option موجود ہے even compile and run کا combined option بھی موجود ہے یعنی اگر آپ compilation کا process separately نہیں perform کرنا چاہتے بلکہ آپ یہ چاہتے ہیں compile بھی ہو جائے program اور run بھی ہو جائے تو compile and run کا option آپ use کر سکتے ہیں execute menu میں سے یا پھر اس کے لئے shortcut کی f11 کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن ہم چونکہ سے compile کر چکے ہیں تو اب ہم run option کو کر select کریں تو آپ دیکھئے welcome to c++ programming یہ ہمارے پاس output produce ہوا ہے it means کہ ہمارا یہ program successfully execute ہو چکا ہے اور ہم اسے close کر سکتے ہیں اب یہاں پہ ایک چیز بہت important ہے کہ کچھ ڈی ایز جیسے کہ turbo c++ اس طرح سے کام نہیں کرتے اگر ہم اسی same program کو turbo c++ کی مدد سے execute کرنے کی کوشش کریں تو second کے ایک fractional part کے لیے screen پر welcome to c++ programming message display ہوگا اور پھر اس کے بعد یہ message disappear ہو جائے گا لیکن dev c++ اس طرح سے کام نہیں کرتا یہ ہمارے output کو screen پر دکھانے کے بعد exit نہیں کرتا program کو جب تک کہ ہم کوئی key press نہیں کرتے تو آئیے اسی same program کو ہم turbo c++ میں بھی execute کر کے دیکھتے ہیں تو screen پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ exactly وہی program ہے جو کہ ہم نے dev c++ میں execute کیا تھا اور اس وقت ہم turbo c++ کے ساتھ اسے execute کرنا جا رہے ہیں minor سے فرق یہ ہے کہ یہاں پہ ہم using name space std کا استعمال نہیں کر رہے ہیں باقی کا سارا program exactly same ہے اور ایک minor فرق یہ بھی ہے کہ dev c++ میں ہم نے جو header file include کی تھی اس میں .h کا استعمال نہیں کیا تھا جبکہ یہاں پہ ہم io stream.h کا استعمال کریں یعنی یہاں پہ ہمیں mention کرنا پڑے گا کہ یہ ایک header file ہے تو آئیے اس program کو compile کرتے ہیں اور execute کرتے ہیں میں اسے پہلے save کر چکا ہوں تو compile کرنے کے لئے میں alt plus c کی مدد سے compile menu کو access کرتا ہوں اور c کی مدد سے میں اس program کو compile کرتا ہوں آپ دیکھئے کہ zero warning zero error اب ہم اس program کو run کرتے ہیں اور run کرنے کے لئے alt plus r کا combination میں press کر کے r کی press کرتا ہوں اور program execute بھی ہو چکا ہے اور exit بھی ہو چکا ہے لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ سب کچھ اتنی تیزی کے ساتھ ہوا کہ ہم screen پر اسے دیکھ نہیں پائے اب میں اس program کی screen کو اگر تھوڑے دیر کے لئے stay کروانا چاہتا ہوں تو مجھے minor سی modification کرنی پڑے گی اس program میں سب سے پہلے تو مجھے اپنے اس code میں ایک function use کرنا پڑے گا get ch اور اس function کی مدد سے actually ہم کوئی character input کے طور پر لے سکتے ہیں لیکن یہاں پر ہم اسے screen stop کرنے کے لئے استعمال کریں گے ایک اور کام مجھے یہ کرنا پڑے گا کہ get ch function کی details actually iostream.header file میں موجود نہیں ہیں اس کی details ایک الہدہ file میں موجود ہیں مجھے اس file کو بھی include کرنا پڑے گا تو میں یہاں پہ include کرتا ہوں include or conio.header تو یہ دو کام کرنے کے بعد اب ہمارے program کی screen stop کرے گی اور میں پہلے ہی آپ کو بتا دوں کہ جب ہمارے پاس output produce ہوگا تو output میں ہمیں یہ message two times نظر آئے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ایک program کو execute کرتے ہیں اور دوبارہ اسی program کو execute کرتے ہیں تو جو previous output ہے وہ ساتھ attach ہو جاتا ہے turbo c++ ide اسی طرح سے کام کرتا ہے اور اس چیز کو روکنے کے لیے ہم ایک الہدہ سے function کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس وقت ہم just اس program کو directly execute کرتے ہیں اور ہمیں اسے دوبارہ سے save بھی کرنا پڑے گا کیونکہ ہم نے اس program کو edit کیا ہے تو alt plus f کی مدد سے میں file menu کو access کرتا ہوں s key کی مدد سے میں نے اس program کو save کیا alt plus c کی مدد سے میں اسے دوبارہ سے compile کرتا ہوں zero warning zero error اور اب alt plus r کی مدد سے میں اس program کو execute کرنے کے لیے run menu کو access کرتا ہوں اور r key کی مدد سے میں run کے option کو select کرتا ہوں تو دیکھئے ہمارے پاس welcome to c++ programming welcome to c++ programming two times نظر آ رہا ہے اور اب کی بار یہ screen جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے جب تک کہ ہم کوئی بھی key press نہیں کرتے تو dear students اس طرح سے آپ اسی program کو edit, save, compile, link اور execute کرتے ہیں